اسلام علیکم ناظرین سر میں تیل لگا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے بالوں میں زیادہ کنگی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں زیادہ دیر تک جاگنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے بوڑے جنور کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے ناریل کا پانی لسی میں ملا کر پینے سے گرمی میں بھی رنگ ساملہ نہیں پڑتا زیادہ ٹینشن لینے سے بانچپن کی بیماری ہو جاتی ہے اخروٹ کھانے سے بانچپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے جس شخص کو ہچکیاں زیادہ آتی ہوں اس کے گردے خراب ہوتے ہیں کھانا کھاتے وقت نیوالے پار نمک لگا کر کھانے سے موں کے کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں نئی دلہن کا تین دن تک جھوٹا پانی پینے سے شادی جلدی ہو جاتی ہے بیمار پرندے کو سہر جاب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے رات کے وقت پیاس کھانے سے انسان جلدی بیمار ہو جاتا ہے رات کو آنکھ کھلنے بار پیاس کا لگنا جلد بال گر جانے کی علامت ہے روزانہ نہا کر سونا جوان رہنے کی ٹھوس علامت ہے عورت کے ساتھ زیادہ جمع کرنے سے بڑاپا جلد آ جاتا ہے دل کی مریض کو سیپ کا مربع کھانا چاہیے اس سے خون کبھی گاڑا نہیں ہوتا گر میں گندم کی روٹی کا استعمال میدے کی تضابیت کو دور بگاتا ہے مہمانوں کو اندیرے کے اندر گر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اڑ جائے گی جگر کی بیماری میں جامن کھا لو بیماری میں افاقہ ہوگا میدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لو درد دور ہو جائے گا زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو پانی ہر گھنٹے بعد ایک گلاس پی لو بلڈ پیشر ساری زندگی نورمر رہے گا ہاتھ پاؤں کالے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ ہاتھ پاؤں گورے ہو جائیں گے جامن کی خوشک گھٹلیوں کو پیس کر ہر روز تین ماشہ سادہ پانی سے کھاؤ شگر ختم ہو جائے گی باریک بالوں کو گنا کرنا چاہتے ہو تو پیاز کا پانی لگاؤ بال گنے ہو جائیں گے گرمی دانوں کے لیے لیموں کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر لگاؤ گرمی دانیں ختم ہو جائیں گے ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور ڈیلاپن دور ہوتا ہے پھل کو چھوری سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے سیپ کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے پیٹ خراب ہو جاتا ہے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریاں پیدا کرتا ہے مسانہ کمزور ہو جائے تو پانی زیادہ پیو ٹھیک ہو جاؤ گے کیلہ اور دودھ کا ملک شیک کمزوری کا بہترین علاج ہے دانت میں درد ہوتا ہے تو آئس کریم نہ کھائیں نہار مفالسہ کھانے سے میدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں زیادہ پانی پینے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگاؤ خارش ختم ہو جائے گی دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار انار کھائیں موٹے ہو جاؤ گے جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو میدے کی جلن کی شکایت رہتی ہے درود شریف پڑھ کر سفر کیا کرو سفر سلامت اختتام ہوگا انگوٹے پا تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے انگوٹ کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو ورنہ بد ترین ہیسا ہو سکتا ہے روزانہ ایک کلہ کھا لینے سے غصہ ذہنی دباؤ اور چٹرہ پن ختم ہو جاتا ہے تھنڈے پانی کے فوراں بعد چائے بلکل نہ پیئے اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا خور رکھ دو چوہیں باگ جائیں گے چہرے کے بد مبان داگ دبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دو چمچ مانٹر کا رست ڈال دو دبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داگ دبے دور ہوں گے تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہ ٹھہر کر کھاؤ اس سے وزن کم ہونے لگتا ہے گرمیوں میں ٹینڈے کھائیں یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بے حد مفید ہے جن عورتوں کو مہوار زیادہ آتی ہے انہیں کچنار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے گلے میں خراش یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح صویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی ایک چھٹکی ملا کر پی لو دو دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا مچھلی کھانے سے بالوں کی نشون و ماں بہتر ہوتی ہے یہ دل اور دماغ اور یاداشت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کولیسٹرول نورمر رہتا ہے یہ پروٹین اور وائٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے مالٹا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اگر آپ روزانہ دو مالٹے کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے یہ کینسر جیسی موزی بیماری سے بچاتا ہے مالٹا کھانے سے نظامِ انحضام بہتر رہتا ہے اگر آپ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سروج مکھی کے بیج کھایا کریں آج کا کام کل پت مت چھوڑو آج کا کام آج ہی کرو گے تو الجنوں سے بچے رہو گے لیمون اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربتِ سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی گرمیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہنے سے گریز کریں کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہنے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے انجیر کا استعمال کیا کریں یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے مالٹے کا جوس مسوروں سے خون کو روکتا ہے جسم میں زہریلے مادوں کو دور بگاتا ہے ہائی پلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ بہت مفید پھل ہے مالٹہ کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں لیمون اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے حازمہ اچھا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے مٹاپہ آتا ہے کچھا پیاز روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں جن لوگوں کو پھیپڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو انہیں چاہیے کہ دن میں آٹھ گلاس پانی پینے کمزور ٹانگوں میں طاقت کے لیے ایک دانہ انجیر کا ایک دانہ خجور کا اور ایک دانہ بادام کا اور چند دانے اخروٹ کے نہار مو کھا لیا کرو کلونجی سونف اور بادام ان کا صفوف بنا کر روزانہ ایک چمچ کھائیں نظر تیز ہو جائے گی کم سنائی دیتا ہو تو ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ نکھرا رہے اور بڑاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں ہی جب موسم ہو مالٹے کا ضرور کھایا کریں انار جنت کا پھل ہے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے غزا کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے میدے اور دل کو طاقت بخشتا ہے موٹی عورتیں ناف میں لیمو کا رست ڈالیں پیٹ اندر چلا جائے گا اور موٹاپا ختم ہو جائے گا لوکاٹ قبض کی بیماری میں کافی کار آمد ہے اور اس کا شربت کافی خوش سائکہ ہوتا ہے ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اس پکول کے چند دانے ملا کر پیو چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ پریشانی بھی میدے کو کمزور کرتی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے نیکی اور بلائی کرتے رہو نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے چمبیلی کے تیل سے کمر اور جوڑوں کی مالش کرنے سے کمر اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماری جنم لیتی ہے روزانہ چیری چائے زیادہ استعمال کرنے سے مٹاپا جلدی حاضر ہو جاتا ہے بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو بخار اتر جائے گا جس بندے کا پیٹ باہی نکلا ہوا ہو وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں